سلمہ بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر 561 جعبیر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکعات مغرب اور عشاء کی ایک سات اور آٹھ رکعات زہر اور عصر کی نمازیں ایک سات پڑھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 562 جعب بن وریدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے عراب یعنی دہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 563 بن زید نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی یہی جسے لوگ آتما کہتے ہیں پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا آج جو لوگ زندہ ہیں ایک سو سال گزرنے تک روح زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 564 بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز زہر دوپہر میں پڑھتے تھے اور جب آثر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا مغرب کے نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے اور صبح کی نماز مو اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 565